بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو انایا آئیڈیاس تھرٹیز میں آج ہم بہت ہی خوبصورت جینٹ سکمیز کا ڈزائن بنانے والے ہیں ریڈی کرنے والے ہیں یہ بہت ہی یونیک اور خوبصورت ہوگا یہ دیکھیں میں نے پٹی جو ہماری ہے وہ جوڑ لی ہے پریس کر لی ہے اسے فورڈ لیدر سے نہیں کناروں سے میں نے کیا اور دیکھیں بین میں نے ڈبل لگانا تھا لیکن میں نے فیلال سنگل لگایا ڈزائننگ کرنے کے بعد میں جو ہے نا ہمارا بین جو ڈبل کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ایزی میتھرز ہے ٹھیک ہے جی سٹیپ بے سٹیپ آپ سمجھ لیں گے بہت ہی خوبصورت اور یونیک ڈزائن ہمارا بن کر ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی سٹائلش تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم اپنی مشین کی طرف فور جو ہے نا میں نے داگے وہ فرقی کے اوپر چڑھا لیے تھے اور وہ نیچے میں نے بھر لی تھی فرقی اور میں نے کیا کرنا ہے ہاف پیر کا مارجن رکھ کر میں نے اس کے اوپر سٹیچنگ کی سلائی لگا لینی ہے بہت ہی نا بھلکل کنارے میں نہیں لگانی ہاف پیر کا آپ میں نے مارجن رکھ لینا ہے اور اس کی سلائی کو جو ہے نا اٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں یہ ڈزائننگ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی یونیک ہے بوائز کے کپڑوں کے لیے بی بی بوائز کے کپڑوں پر بھی آپ کر سکتے ہیں اور جنٹس کے کپڑوں کے لیے بہت یونیک ڈزائننگ میں آپ کو کر کر دکھانے والی ہوں بہت ہی زبردست سٹائلش ریزائننگ ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے جی بین پر بھی سلائی لگا لینی ہے جس طریقے سے میں نے جو ہے نا اس کے پٹی کے اوپر سلائی لگا ہے ہاف پیر کا مارجن رکھتے ہوئے آپ نے سلائی لگانی ہے اور پٹی پر ہم نے جو سلائی لگانی ہے وہ سلائی ہم نے اس سائیڈ پر لگانی ہے جس سائیڈ پر ہم نے سٹیچ کرنا ہے اسے اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سلائی ہماری لگ رہی ہے بین پر بھی لگا لیے ہم نے سلائی نیچے سے جو دھاگے ہمارے ہیں وہ فور ہیں فور فولڈ میں ہیں اور اوپر سے سنگل ہی ہے یہ دیکھیں اور بالکل اسی کلر کا وائٹ کلر کا میں نے نیچے سے دھاگا لگایا ہے کوئی اس میں کلورنگ ایڈ نہیں کی ٹھیک ہے اب آپ نے مشین سے جو اپنا دھاگا نکال لینے اور ایک پیر کا اس سلائی سے مارجن رکھتے ہو اس کے اوپر آپ نے سلائی اٹیچ کر لینی کیوں کرنی ہے یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے ڈیزائننگ میں ہمیں بہت ہیلپ فول رہنے والی ہے ہمیں بہت ہے یہ اس کی ہیلپ ہوگی ٹھیک ہے اس سلائی کی تو اس طرح آپ نے بین کے اوپر بھی اٹیچ کر لینی ہے یہ سلائی ہماری اور اس طرح سے یہ اس کے بین کے اوپر بھی اٹیچ کر لینی اور پٹی کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی کر لی ہے جی اٹیچ اور یہاں سے تھوڑا سا سلائی کا مارجن زیادہ رہ گیا تھا تو میں دوبارہ سے آگے ان سلائی لگا رہی ہوں ایک پیر کا مارجن ہماری سلائی سے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہلکے ہلکے سے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سراخ تو یہ میں نے کیا ہے سراخ جسٹ ٹھیک ہے فور فولڈ میں آپ نے میچنگ کا دھاگا لے لینا ہے جس کلر کا آپ کو ڈیزائن اس کے اوپر بنانا ہے ٹھیک ہے فور فولڈ میں میں نے نیڈلز میں دھاگا پالی میں نے بلو کلر کا دھاگا لیا ہے یہ کپڑا اور اس کے میں نے ڈیزائنگ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے اسے سٹیچنگ کی سلائییں لگا لینے اور ساری سٹیچنگ کی نہیں اس طرح سے نیڈل کے مدد سے آپ نے پٹی کے اوپر بھی سلائییں اس طرح سے نیڈل سے آپ نے لگا لینے اچھا جو میں نے بعد میں اس کے اوپر ایک پیر کا مارجن رکھتے ہوئے سلائی دھاگے کے بغیر لگائی دیں اس کی مدد ہمیں یہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بلکل جو ہے نا پور فیکٹ اور بلکل بھی جو ہے نا چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے اور برابر ہمارے جو ہے نا یہ دھا اس جو ہم نے سلائی اٹیچ کی تھی اس کی مدد سے یہ ہمارے بلکل برابر لگے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس کے کنٹروس کا دھاگہ لیا ہے یہ میں نے لیا ہے مہرون کلر میں لائٹ مہرون کلر تو اس طرح سے آپ نے کروس کا اس پر نشان بنا لینا ہے ٹھیک ہے دو چھوڑ کر ایک پر بنا لینا دو چھوڑ کر ایک پر بنا لینا دو چھوڑ کر ایک پر بنا لینا اس طرح سے آپ نے یہ ڈیزائننگ کر لینی ہے یہ دیکھیں کراوس کا میں نے نشان لگایا دو چھوڑ دینے اور تیسرے پر میں نے جو ہے نا پھر کراوس کا اگین لیکن یہ کراوسز جو ہوں گے نشان یہ ہلکے ہلکے چھوٹے ہونے چاہیے زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے پٹی ہوں کیونکہ سنگل رگلہ لگا رہے ہیں دبل نہیں اس کے اوپر بٹنس بھی آنے ہیں تو یہ اس لئے میں کراوس کے جو نشان ہیں وہ چھوٹے لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کراوس کے نشان لگا لینا ہے اس سب کے اوپر جلدی جلدی سے ہم لگا لیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہاتے کائلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس پر کراوسز کا نشان میں نے لگا لیا ہے میں نے پٹی تیار کر رہی ہے اس کے پریس کی مدد سے میں نے اس کا کٹ بھی ڈال لیا ہے اگر آپ پٹی کٹ والی لگانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بین لگانا بین کی ویڈیو الگ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل وزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ وہاں پر مل جائے گی بین بھی میں نے اوپر جو دبل میں نے اس پر بین لگانا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر پیسٹ کر لیا تھا پریس کی مدد سے اور اب میں اس کی کنارے کی سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے کنارے کی سلائی دونوں پٹیوں کو لگا لینی ہے بٹن ٹیک کی بھی ہم نے کنارے کی سلائی لگا لینی ہے اور جو ہماری دوسری پٹی ہے اس کی بھی ہم نے کنارے کی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے آپ جو ہماری بٹن ٹیک سے اسے ہم رکھیں گے درمیان میں کپڑا ہم نے کمیز کا رکھ لینے ہے اور اس طرح سے رکھ کر اس کے اوپر سٹیچ کر دیں گے اس طرح سے آپ نے سٹیچ کر دینی ہے اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بیبیز بوائز کے کرتہ ڈیزائن کی گلز کے فروک ڈیزائن کی ڈریس ڈیزائنے کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو وزٹ کریں اگر آپ بیان کی الگ سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بیان لگانا نہیں آتا آسان طریقہ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل وزٹ کریں یا یہ ویڈیو لنک ہے اس پر کلک کریں اور آپ بیان لگانے کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جی ایزی میتھرز میں ٹھیک ہے ہم نے دوسری پٹی بھی اپنے اٹیچ اسی طرح تھے کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے آسان ہے ایزی میتھرز ہے لیکن یہ جو ہم نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے اس کی بہت زبردست اور یونیک لک نکل کر آنے والی یہ بہت سٹائلش لک اور وائٹ کلر پر ہمیں اکثر سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس پر ہم کس طرح کی ڈیزائننگ کریں تو اس طرح کی ہلکی پھلکی وائٹ کے اوپر یا آف وائٹ کے اوپر ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کی خوبصورت لگتی اچھی لگتی زیادہ بھری ڈیزائننگ ان کے اوپر اچھی نہیں لگتی وہ پیارے ڈیزائننگ نہیں لگتے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پر تھوڑا سا سمائیداری کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے جو ایکسٹر تھا گے وغیرہ کپڑے وہ فیبرک تھا میں نے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور بالکل درمیان میں رکھنا اور فولڈ جو ہے نا ایکل کرنا ہے برابر کرنا ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اسے فولڈ کر لیا ہے اور اس کی پٹی جو ہے نا وہ اس طرح سے یہاں پٹی کا بہت آپ نے خیال سے لگانی ہے بالکل آپ نے پٹی کا درمیان میں لگانا ہے پٹی کا درمیان آپ نے بالکل ہی لگانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا لگ کر ریڈی ہونے والا ہے جی تو اس طرح سے ہم نے جلدی جلدی سے اسے ہم ریڈی کر لیتے ہیں لگا لیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کمٹ ضرور کر دیں اگر چینل پر آپ نیو ہیں ہماری فرس دفعہ ویڈیو دیکھنا ہے اس طرح کی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہوگی تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے جی اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی خوبصورت اور یونیک فائنل لک ہے جی آئی ہوپ کہ یہ ڈیزائن بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگی جس طرح آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہے اسی طرح آپ کو ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تھانکس فور ووچنگ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اگین سبسکرائب کر لیں اس ٹائب کی اور نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ٹائب کی ہمارے چینل پر وزٹ کریں ہر طرح اس کے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی تو آج کی ویڈیو آپ کو اس طرح سے لگی ہے کامر سیکشن میں ضرور بتائیں اپنی رائے کا اظہار کریں تھانکس فور ووچنگ